بیت اقبہ ثانیہ اولا کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا تو بیت اقبہ ثانیہ کو پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 34 یعنی 34 پر نبوت کے تیروے سال یعنی بیت اقبہ اولا کے ایک سال بعد منہ کی اسی گھاٹی میں 75 یعنی 75 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی جسے تاریخ میں بیت اقبہ ثانیہ کا نام دیا جاتا ہے اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ان سے بیت درد زیل اہدو پیما لیے نمبر ایک نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس معاملے میں کسی کے تانو تشنیقی کو خاطر میں نہیں لائیں گے نمبر تین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کریں گے نمبر چار ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے یہ دین کا اسلام کا اس وقت جتنا اسلام ابھی تک آیا تھا اس کا مکمل نچوڑ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے یعنی یہ ایک مکمل بیعت شامل ہو جاتی ہے یہ بیعت پچتر لوگوں افراد پر مشتمل لوگوں نے کی تھی اور اس پر عمل بھی کیا تھا اب پھر ان دو بیعتوں کا اور ان تین ملاقاتوں کا کیا فائدہ ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس طرح تین سال تک عوث اور خزرج کے متعدد افراد نے اسلام قبول کر لیا اشاعت اسلام کو جہاں فروغ حاصل ہوا وہیں عوث اور خزرج کی آپس میں صدیوں پرانے دشمنی کا خاتمہ بھی ہو گیا اس بیعت کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے بہتر مستقبل کی راہ ہموار ہو گئی اور مدینہ منورہ میں یہودیوں غر سیاسی مذہبی اور معاشی غلبہ ختم ہو گیا دین کے بیعت حزت مدینہ منورہ کی تمہید بھی تھی جس کے نتیجے میں مسلمان عرب میں پہلی بار بڑی قوت بن کر ابرے اور مدینہ منورہ کا شہر اسلامی ریاست میں ڈھل گیا یہ بیعت ذریعہ تھی اور لوگوں کا اسلام کی طرف آنے کا اور جس شہر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے وہاں پر بھی دین اسلام پھیلنے کا ذریعہ بن گئی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ نے دعاوں میں یاد رکھئے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ